موسیقی خواب دیکھا کہ ساتھ دبلی پتلی گائیں ساتھ موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ خشک بالیاں ساتھ ہری بھری سبز بالیوں کو کھا رہی ہیں نگل رہی ہیں پہلے دن خواب دیکھا دروار میں پیش کیا افتونی فی رؤیاء مجھے میرے خواب کے بارے میں وطلاؤ اگر تم واقعی خواب کی تعبیر کر سکتے ہو سب نے کہا یہ بیکار کے خواب ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور ہم اس خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے ہیں بادشاہ پھر دوسری راست سویا اور پھر اس کے ساتھ یہی ماجرہ پیش آیا اس نے پھر وہی خواب دیکھا جو کل دیکھا تھا لگتار مسلسل تین رات تک یہ خواب بادشاہ دیکھتا رہا اس نے کہا کہ یہ بیکار کا خواب نہیں ہے اس میں کوئی نہ کوئی سچ چھپا ہوا ہے جب دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ خاموش ہیں کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے تو اتفاق سے ساقی جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور جو پہلے زندان میں ایک جرم کے طور پہ ایک مجرم کے طور پہ ڈالا گیا تھا پھر اس کو وہاں سے نکال کر کے بادشاہ کا ساقی بنایا گیا تھا اتفاق سے اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وسیعت کو اس نصیحت کو یاد کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ میرا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنا لیکن اتفاق سے شیطان نے اسے اس چیز کا تذکرہ کرنے سے بھلوا دیا اور اب جب دیکھا کہ بادشاہ نے خواد دیکھا ہے اور سارے کے سارے لوگ معبرین اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز ہیں قاصر ہیں تو ایک لمبی مدت کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت یاد آگئی اور اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں آپ لوگ مجھے اس کے پاس بھیجئے بادشاہ کو خوشی ہوئی کہا کہ ضرور جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو کہ خواب کی تعبیر کیا ہے میں پریشان ہوں قدرہ جی وہ غریب خواب ہے کہ سارے مصر کے جو بڑے بڑے معبرین ہیں وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں یہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس زندان میں قید خانے میں پہنچا اور کہا یوسف ایوہ صدیق یوسف اے صدیق سچے آدمی اس نے صدیق کیوں کہا کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے ذکر کی تھی وہ من وعن حقیقت کے مطابق سچی ہوئی اسی لیے اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا اے صدیق اے سچے بادشاہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے ذرا اس کی تعبیر بیان کر دیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر ذکر کر دی جبکہ اہل کتاب کے یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ ساقی پہنچا تو یوسف علیہ السلام فوراً جو ہے اس ساقی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور جو جو خواب دیکھا گیا تھا بادشاہ کے سامنے اس کی تعبیر کر دی اس کی تفسیر کر دی جبکہ قرآن اس کی پخالفت کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کو قبول نہیں کیا بلکہ زندان ہی میں رہے اور بادشاہ کے سامنے انہوں نے تعبیر ذکر نہیں کی کہ فوراً گئے اور فوراً جو ہے سارا ماجرہ اور سارا قصہ بیان کر دیا نہیں نہیں قرآن نے دوسرا نقشہ کھین چاہے خیر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ذکر کی کہ تم سات سال تک لگاتار کھیتی کروگے خوشحالی کہ یہ سات سال ہوں گے جم کر کے کھیتی کروگے تم خوب کھیتی کروگے تم خوب برکت نازل ہوگی ہاں جو کش تم کھیتی کروگے تو ایک کام کرنا اس کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دینا یعنی دانوں کو بالیوں میں چھوڑ دینا ہاں تھوڑا بہت جس کی تمہیں ضرورت ہوگی کھانے کی اس کو تم بالیوں سے نکال کر کے چھان پھٹک کر کے کھا سکتے ہو پھر دوسرے سات سال پہت کے ہوں گے خوشکی والے سال ہوں گے بارش نہیں نازل ہوگی زمین سوکھی ہوئی ہوگی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ان سالوں کے اندر جو کچھ تم نے پہلے کھیتی کی تھی کھیتی برائے نام ہوگی بہت کم ہوگی اور یہ سات سال جو کچھ تم نے ان کے لیے پچھلے سات سالوں میں پیش کیا تھا کھیتی باری کر کے اسی سے تمہیں کام چلانا پڑے گا اور بہت بری حالت ہو جائے گی ہاں جو تم نے ذخیرہ کر رکھا ہوگا جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا وہ تمہارے کام آئے گا ورنہ ان سات سالوں میں کھیتی نہیں ہو پائے گی گویا کہ یہ چودہ سال ہیں پہلے سات سال خوشحالی کے سال ہوں گے کھیتی باری زبردست ہوگی اور دوسرے سات سال یہ خوشک سالی کے ہوں گے قہد سالی کے ہوں گے اس میں تم کھیتی باری نہیں کر پاؤ گے ہاں جو کس تم نے ذخیرہ کر رکھا تھا وہی اب یہاں پر تمہارے کام آ سکتے ہیں پھر فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہی غاث الناس وفیہی عصرون پھر ایک سال ایسا آئے گا ان سالوں کے بعد کہ جس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں خوب کھیتی باری کریں گے یہ خواب کی تعبیر ہے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان کو طریقہ بھی سکھلا دیا کہ اس سے بچنے کا اور بچاؤ کا کیا طریقہ ہے کہ کس طرح سے تم خود کو شہر کو بچا سکتے ہو لوگوں کو بچا سکتے ہو بھکمری سے یہ طریقہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ بتا دیا خواب کی تعبیر بتانا اور کس طرح سے لوگوں کو بھکمری سے بچایا جائے اور کس طرح سے کھیتی باری کر کے جو غلہ حاصل ہو رہا ہے شروع کے ساتھ سالوں میں خوشحالی کے ساتھ سالوں میں اس کو بعد کے ساتھ سالوں میں کس طرح جمع کیا جائے اس کا زخیرہ کیا جائے یہ احترام کے ساتھ باعزت بری ہونے کے اسباب میں سے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کر دی بادشاہ کے پاس ساقی پہنچا اور سب خواب کی تعبیر بیان کر دی اور جو کچھ بھی انہوں نے ذکر کیا تھا سب بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا بادشاہ بہت خوش ہوا اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بادشاہ نے کہا ایتونی بھی کہ تم اس کو میرے پاس لاؤ میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا میں اس کو مشیرے خاص بناوں گا اللہ اکبر جو وزارہ تھے جو منسٹرز تھے بادشاہ کے درمیان میں وہ سب ہل گئے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام جو زندان میں ہے قید خانے میں ہے اچانک بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو اپنا مشیرے خاص بناوں گا اتنا اونچا مقام دیا اور اتنا اونچا مقام دینے والا ہوں کیا معلوم ہوں ایک نصیحت ملی کہ وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں حق پر قائم رہتے ہیں سبر کرتے ہیں مسائب پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا علم کی نسبت تمام تر امور کی نسبت جس میں خیر ہو اللہ کی طرف کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں مقام مرتبہ منزلت رفعت اور بلندی سے سرفراز فرماتا ہے جیسا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا اور یہی وہ چیز تھی جو ان تمام آزمائشوں سے حاصل ہوئی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر پیچھے گزرین شیطان جو حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوئی لیکن قد خانے میں جب پہنچے جب سارے دروازے بند تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی صبر کیا کسی کے سامنے رونا نہیں رویا کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں خم کی ماتھا نہیں ٹیکا جی ہاں اللہ رب العالمین پر یقین کیا تقوی اختیار کیا پرہزگاری اختیار کی توازو خاکساری عاجزی کو اپنایا انکساری کو اپنایا صبر کیا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ایک خوبصورت زندگی عطا کی بادشاہ نے کہا کہ جاؤ لے کر کے آؤ میں اس کو اپنا مشیرے خاص بناوں گا اپنے لئے خاص کروں گا قاسد حضرت یوسف علیہ السلام کی پاس پہنچا کہ بادشاہ نے ایسا ایسا کہا ہے چلیے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں لیکن ایک ہوشیار مومن جس کی عزت سے کھلوار کیا گیا وہ جب تک خود کو بری نہ کروالے اور جو عزت معاشرے میں اس کی خراب ہوئی ہے جب تک اس کو عزت میں احترام میں توقیر میں تبدیل نہ کروالے تب تک وہ کسی بڑے عہدے کو قبول نہیں کرتا اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کیا عہدے کی طلب نہیں تھی نہ انہوں نے طلب کیا تھا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بادشاہ کو الہام کیا گیا تھا بادشاہ کے دل میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ اب وہ ان کو اپنے لیے خالص کر لیں لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی براعت کا اعلان کروانے کے لیے کہ جو کچھ رائیل اور سلیخہ اور جو شہر کی مصر کی عورتوں نے ان کے ساتھ برا فعل کرنے کا ارادہ کیا اور ان پر الزام لگا کر کے بہتان باندھ کر کے ان کو زندان میں ڈلوایا اب اس سے کیسے خود کو نکالا جانا ہے اور کیسے اس براعت کا اعلان کیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنایا اور فرمایا اس قادصد سے ارجع الاربک اپنے آقا کی طرف اپنے مالک کی طرف بادشاہ کی طرف جاؤ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطْطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رُبِّي بِقَيْدِهِنَّ عَلِيمٍ اور جا کر کے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے اللہ اکبر دیکھئے اللہ رب العالمین کی ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے مخفی ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ نہیں جان پاتے بادشاہ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا آج سے نو دس سال پہلے کہ بغیر جرم کے انہیں زندان میں ڈلوا دیا گیا اور جو آج سے نو سال پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں نے مکر اور فریب کیا تھا اور اس مکر اور فریب میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا تھا وہی علامت وہی نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کے زندان میں سے لکان لنے کے لیے ثابت ہوئی اللہ کی حکمت تھی اس میں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹا اور اس کے نشان اب بھی ان عورتوں کے ہاتھوں میں موجود تھے بھائی ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو کٹے یا اس کا ہاتھ کٹ جائے تو کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ جاتا ہے پادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے پوری جانکاری لی اور جو اصل سردار تھی ان عورتوں کی راعیل زلیخان اس کو بھلایا ان چالیس عورتوں کو بھلایا گیا ساتھ ہی ان تمام کے شوہروں کو بھی ایک طرف کھڑا کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہا عورتوں کا کہ جس وقت تم نے یوسف کو اس کے نفس سے برائی کی طرف آمادہ کیا ورغلایا بہلایا پھسلایا غلط کام پر اسے ابھارا قُلْ نَحَاشَ کہنے لگی بات تو ٹھیک ہے مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُو ہم اس پر کسی برائی کو جان ہی نہ پائے کہ وہ اس برائی کی طرف جاتا مائل ہوتا اس کا میلان ہوتا ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی یوسف کے اندر اب یہ دیکھئے اعتراف کر رہی ہیں وہی عورتیں جو آج سے آٹھ نو سال پہلے یوسف علیہ السلام کو ورغلا رہی تھی اعتراف کر رہی ہیں اپنے گناہ کا کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے قَالَ تِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ عزیزِ مصر کی بیوی راعیل نے کہا اَلْآنَ حَسْحَسَ الْحَقُ اَنَا رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اب جب حق واضحی ہو گیا ہے تو صحیح یہی ہے کہ میں نے ہی اس کو اس کے نفس سے برائی کی طرف آمادہ کیا اللہ اکبر کس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے وزارہ کے سامنے منسٹرز کے سامنے اور جو پبلک تھی پورے شہر میں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بریوززمہ قرار دیا کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کی رہائی فرمائی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ اور لوگوں کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو پیدا کر دیا وہی زلیخہ جس نے کل چال چلی تھی اور عورتوں کو اکٹھا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بریوززمہ قرار دیتے ہوئے کہ میرا کوئی بس نہیں ہے میری شہوت پر میں تو اس کی خوبصورتی پر مرتی ہوں اس سے مجھے عشق ہو گیا ہے اس پر فریفتہ ہو گئی ہوں آج وہی عورت بادشاہ کے سامنے اعتراف کر لیتی ہے ناظرین آگے بادشاہ نے عورتوں سے کیا کہا ان کے شوہروں سے کیا کہا اور یوسف علیہ السلام کو زندان سے کس طرح باعزت بری کیا گیا اور آگے کیا امور پیش آئے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں عجل اور ثواب کا مستحق بنیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی